بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیسٹوریکل ورڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم قصص الانبیاء کی ایک اور قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد انان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پر دربار بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفت اقلین کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے چرند پرند جنات وغیرہ سب ان کے تابعے اور فرمبردار تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جتنا وسیوہ ریز ملک عطا کیا ایسا کسی جنوں بشر کو نہیں دیا اس کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام میں ذرا بھی تکبر نہ تھا وہ اپنے اخراجات کے لیے شائعی خزانے سے ایک پیسہ نہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے زمبیل سکروا اسے فروغ کر کر گزار اوقات کیا کرتے حضرت سلمان علیہ السلام کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھایا کرتے آپ اکثر روز ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افتار کرتے تخت سلمانی بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رکبہ چھتیس کوس تھا اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر جاکوت اور زمود جڑے ہوئے تھے پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی تین کوس تھی سارا تخت ہاتھی کے دانس سے بنایا گیا تھا جو لال فروزہ زمود جیسے پتروں سے مرسا تھا اور اس چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی تخت کے چاروں طرف بہت کم شکر گزار تھے سلمانی انگوٹھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جن و شیعتین اور جنوروں کو مسخر کر دیا تھا وہ سب حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع و فرمبردار تھے ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم آزم کنندہ تھا جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان حیوان چرند پرند جن پر ہی سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا واقعہ کیا ہے ایک روز معمول کے مطابق آپ پر قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر دی ان کے ادھر سے جاتے ہی دیوں کا مالک بادشاہ حمود لیس کی طرح وہاں آتا ہے اور وہ انگوٹھی کھینچ کے چلا جاتا ہے دعوت مخلوق ایک دن آپ کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تمام مخلوقِ الہی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلمان مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں تم تو میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے حضرت سلمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی اے پروردگار جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے اس بے سے تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ان کے سرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کرنے کی اجازت عطا کر دی مسجد اقصہ کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصہ کی تعمیر شروع ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادتگاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لئے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو لیکن حضرت دعوت علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آدم کے تک بلند کر کر چھوڑ دیں چنانچہ مسجد اقصہ کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی آپ نے اپنی تخت نشینی کی اڑائی سال بعد جروشلم میں اس مقدس امارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے ملکہِ بلکیس اور ہدھ ہدھ کی کہانی ایک دن کی بات ہے کہ ملکہِ بلکیس جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی حکمران تھی اپنے ملک کے حالات سے بہت پرشان تھی اس کی سلطنت میں بہت بڑی خوشحالی چاہتی تھی لیکن اسے اپنے عوام کی خوشحالی اور امن کی فکر رہا کرتی تھی اس نے سنا تھا کہ ایک نبی حضرت سلمان علیہ السلام اپنی حکمت اور علم کی وجہ سے بہت مشہور ہیں تو ملکہ نے ان کے دربار جانے کا فیصلہ کیا اور ان کی حکمت اور علم کا مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنی دولت اور شاندار توفے بھی ساتھ لے لیے ایک شاندار کافلے کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہو گئی جب ملکہ کا کافلہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قریب پہنچا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں خاز پیخام رسان کو انتخاب کیا وہ پیغام رسان کو یور نہیں بلکہ حدود ایک خوبصورت رنگ برنگہ پرندہ تھا جو اپنے پیغام رسانی کے لیے بہت مشہور تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود کو ملکہ کے کافلے کے قریب جانے کا حکم دیا تاکہ وہ پیغام جا کے دے سکے اور خیر مقدہ کرے آپ ہمارے دربار میں خوش آمدید کرتے ہیں حدود نے خوبصورت اران بھری اور ملکہ کے کافلے کے قریب جا پہنچا اس نے ملکہ کو پیغام پہنچایا اور ملکہ سباہ نے حدود کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے خیر مقدہ وصول کیا ملکہ نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو دیکھا کہ دربار بے حد شاندار اور پرامن تھا حضرت سلمان علیہ السلام اس شاندار استقبال کیا اور اس کے توفے بھی قبول فرمائے ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی علم حکمت کے بارے میں سوال کیے تو جواب سن کر حیران رہ گئی حضرت سلمان علیہ السلام اپنی حکمت اور ان کے ذریعے نہ صرف ان کے سوالات کا جواب دیا بلکہ ان کو امن اور خوشحالی برقرار رکھنے کا حل بھی بتا دیا ملکہ جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود کو اس کافلے کے ساتھ واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا حدود نے اپنی خوبصورت اور شاندار پرواز کے ساتھ ملکہ کے کافلے کو روانہ کیا ملکہ نے واپس ملک آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام کی دی گئی نصیتوں پر عمل کیا اپنے عوام کی بہتر زندگی فرہام کر سکے اس کے ملک میں امن اور امان برقرار رہا اور خوشحالی میں اضافہ ہوا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور حکمت کی روشنی سے ہم اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں حقیقت میں امیت رکھنے والے پیغامرسان کبھی بھی ہمارے راستے کی روشنی بن سکتے ہیں چاہے وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہی کیوں نہ ہو یہ کہانی علم حکمت اور پیغامرسانی کی اہمیت کو جاگر کرتی ہے اور ہدھ ہدھ اور ملکہ بلکیس کے درمیان ایک خوبصورت تعامل کی اکاسی کرتی ہے